پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لئے خصوصا امران خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امران خان صاحب کے کافی پرانے ساتھیوں میں سے ایک ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کی وزارت اعلیٰ کی بات کرے تو حق ان کا بنتا تھا دو مرتبہ لیکن ایک مرتبہ پرویس خٹک کو امران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ بنایا اور دوسری مرتبہ محمود خان کو اور دونوں پارٹی چھوڑ کر اب لوٹے بن چکے ہیں امران خان صاحب کو دونوں نے دھوکہ دیئے جبکہ دوسری طرف عطف خان صاحب امران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کٹ کرے ہیں ناظرین عطف خان صاحب کی اوپر کافی چاپیں مارے گئے ہیں ان کو پی ٹی آئی سے نکالنے کے لیے ان کو توڑنے کے لیے حکومت نے کافی حربے استعمال کی ہیں ان کی ایک ماچس کی کافی پورانی فیکٹری اسلام آباد میں ان کو سیل کر دیا گیا ہے ناظرین مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے عطف خان کو توڑا جائے ان کی اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنا پریس کانفرنس کرے پی ٹی آئی کو چھوڑ دے اور امران خان صاحب سے لطلقی کا اظہار کرے نو مہی کی مضمت کرے لیکن عطف خان کو سلام ہے کہ وہ آپ تک ڈھٹکے کڑے ہیں انہوں نے وفاداری اپنی نباہی ہے عوضے کی سیاست انہوں نے کبھی نہیں کی اور ہمیشہ سے انہوں نے نظریہ کی سیاست انہوں نے کی ہے ان کا پیغام آپ کو سنواتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹے کی ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لئے خصوصا کیونکہ اس وقت مشکل ٹائم ہے آتا ہے زندگی میں ہر ایک پہ آتا ہے مختلف پولٹیکل پارٹیوں پہ آیا ہے ہر ایک پہ زندگی میں آتا ہے لیکن اگر حمد کریں حوصلہ کریں تو یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دل میں کلیر ہوں ہم کوئی دعشت کرنی ہیں ہم کوئی غدار نہیں ہیں ہماری اوپر کوئی انڈیا کے ہم ایجنٹ نہیں ہیں پولٹیکل سٹرگل ہے ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ لوگ کھڑے رہے بہت زیادہ سختی آئی جیلوں میں گئے کاروار بن ہوئے لوگوں کے اوپر طرح طرح کی سختی آئیں جالی مقدمے ایف آئی آرز کرپشن کے کیسز کیا کیا ہوا لیکن اس کی بوجود آپ کھڑے ہیں ایک نظریہ پہ ایک سوچ پہ کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا اور اپنے ملک کے لیے اپنے اس وطن کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ پولٹیکل سٹرگل کرتے رہیں گے اور امید ہے کہ آپ سٹرگل کریں کوشش کریں دل سے کریں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے پاکستان زندہ بات